ہیلو فرینڈز میرے چینل میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آلو سے بہت ہی دیسٹی سا ناشتہ بنائیں گے تو یہ جو ناشتہ ہے بہت ہی فٹا فٹ سے بن کر تیار ہو جائے گا اسے آپ صبح کے ناشتے میں بچوں کے ٹیفن کے لیے بنا سکتے ہیں گھر پر رکھے سامان سے ہی یہ بن کر تیار ہو جائے گا تو چلیے فٹا فٹ سے ہم اسے بنا لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لیے ہیں کچھے آلو آلو کا آپ سائز دیکھ سکتے ہیں بہت ہی چھوٹے سائز کے ہم نے آلو لیے ہیں تو سب سے پہلے آلو کو ہمیں اس طرح سے پتلے پتلے سلائس میں کٹ کر لینا ہے جسے کی ناشتہ بنانے میں آسانی ہوگی تو سارے آلو کو پہلے ہم اس طرح سے سلائس میں کٹ کر کے رکھ لیں گے اب لیں گے ہمیں ایک کٹوری گہوں کا آنٹا اس میں ایڈ کر دیں گے نمک تھوڑی سی ہلدی پاوڈر گرم مسالہ ایک چمچ جیرہ پسی ہوئی کالی میرچ اور تھوڑا سائٹ کریں گے اس میں ہمارا دھنیا ہری میرچ چلی فلیکس ساری چیزوں کو اچھے سے ملائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے پانی اور اچھے سے فیٹتے ہوگے ہمیں اس کا بیٹر بنا کر تیار کر لینا ہے تو آپ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے جائیں فیٹتے جائیں اور اس طرح سے پتلا سا بیٹر بنا کر تیار کر لیں اور سائٹ میں رکھ دیں اب پین میں ڈالیں گے دو چمچ تیل اچھے سے گرم کر لیں گے اب جو ہم نے آلو کی سلائس کٹ کیے ہیں وہ ہمیں پین پر رکھنے ہیں بلکل اس طرح سے آپ پین پر رکھ دیں اور جتنی سلائس آ جائیں اتنے آپ اس پر رکھ کے اچھے سے سیٹ کر دیں اوپر سے ڈالیں آٹے کا بیٹر اس طرح سے فیلائیں بہت زیادہ موٹی لیئر آپ نہ رکھیں سارے آلو کی سلائس کو آپ کور کر دیں اور اس ٹائم پر گیس کا فلیم لو کر دیں اوپر سے پلیٹ رکھ دیں ڈھک کر اسے رکھ دیں اور دھیمی دھیمی آج پر پکنے دیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کھول کر چیک کر لیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے اس کا جو کلر ہے اوپر سے چینج ہو گیا ہے تو بس اب ہم پلٹ دیں گے اور گیس کا فلیم اس ٹائم پر ہم میڈیا پر کر دیں گے اب اسے ہم برابر سے الٹے پلٹتے رہیں گے تھوڑی تھوڑی دیر میں جسے کہ یہ دونوں ہی سائٹ سے اچھے سے سکھ جائے اوپر اللہ بھی اچھے سے سکھ جائے اور جو ہم نے اس میں آٹے کا بیٹر ڈالا ہے وہ بھی اچھے سے پک جائے تو بس آپ اسی طرح سے الٹتے پلٹتے رہیں اور جب یہ دونوں ہی سائٹ سے اچھے سے سکھ کر اس طرح سے کرسپی ہو جائے پلیٹ پر نکال دیں اسی طرح سارے بنا کر تیار کر لیں گے تو اتنے آلو میں ہم نے تین اس طرح بنا کر تیار کر لیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ہی سائٹ سے بہت ہی اچھے سے یہ سگ گئے ہیں ناشتے کو آپ پھر دھنی کی چٹنی کے ساتھ یا پھر سوس کے ساتھ سیرف کر سکتے ہیں تو یہ دی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کرنا